میں پہلی بار کسی ساحل کے کنارے کھڑی تھی ساحل کی نرم ملائم رے تھوشت تھی لیکن کسی ریش میں بستر کی طرح معلوم ہو رہی تھی جس کو بڑی پیار سے بچھایا گیا ہوں اس پر چھوٹی چھوٹی رے گاریاں رات پر کا قصہ سنا رہی تھی رات کو جب سمندر کا پانی ساحل کے کناروں کو چھونے آتا ہے تو یہ محض پانی کی لہروں کا کنارہ تک آ جانا ہی نہیں بلکہ ہجر و وسال کے داستان معلوم ہو رہی تھی ایسے جیسے پانی اپنی محبوبہ سے ملنے آیا ہو اور رات بھر کھلے آسمان تلے اپنی محبت کا اظہار کیا ہو اور چاند ستارے بھی اس وسال پر رشک کر رہے ہوں ساحل کی ہشک ریت ہجر و وسال کا اچپ منظر بیان کر رہی تھی صبح کے وقت ساحل کی ریت پر پانی کے واپس سمندر میں چلے جانے سے بنی رے گاریاں بھی الگ کہانی سنا رہی تھی بلکل ایسے جیسے آشک و محبوب کے بستر کی سلوٹیں رات پر کا قصہ دہراتی ہیں اگلی ملاقات کے لیے ساحل کے کناروں کو دن بھر انتظار کرنا ہوگا ہجر کی یہ گڑیاں تپتے سورج تلے پتانی ہوں گی اور پھر کہیں وسال نصیب ہوگا کیا حوپ کہا گیا ہے محبت آگ کی صورت بجے سینوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں محبت کی تپش میں کچھ اچپ اشرار ہوتے ہیں کہ جتنا یہ دہکتی ہے اور اسے جاں مہتی ہے دلوں کے ساحلوں پہ جمع ہوتی بکھرتی ہے محبت جاگ کی صورت محبت آگ کی صورت